نیپرا نے بنیادی بجلی ٹارف میں ایک روپیہ ارسٹھ پیسے فیج یونٹ اضافے کی منظوری دے دی نوٹیفکیشن جاری اضافہ وفاقی حکومت کی درخواست پر کیا گیا اطلاع کی الیکٹرک سمیت تمام تقسیم کار کمپنیز پر ہوگا مینڈیٹ پانچ سال کا ملا ہے پانچ سال بعد معلوم ہوگا ملک میں غربت کم ہوئی کے نہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں عوام کو مہنگائی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا دفاع کیا کتے میں سب سے زیادہ سستہ پیٹرول پاکستان میں ہے تیس سال میں دو خاندان امیر ہو گئے ملک پیچھے چلا گیا حکومت کو عوامی مسائل کی پرواہ نہیں مسائل کا حل فوری اور شفاف الیکشن میں ہے شاہد خاکان ابباسی کہتے ہیں خاندانوں کی باتیں گرنے کی بجائے احتساب کریں چیلنج کرتا ہوں ایک روپیہ کرپشن ثابت کریں تشویش ناک بات وزیراعظم اور وزراء کا جھوٹ بولنا ہے احسن اقبال بولے امران خان نے معیشت خارجہ سیکیورٹی اور داقی سیاست کو مفلوچ کر دیا ماضی کی بدترین موشی پالیسیوں کا کمیازہ آج بگت رہے ہیں ڈالر کی قیمت ماضی کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھیں فواد چودری نے سارا ملبا اپوزیشن پر ڈال دیا کہا ملک کے حالات جن کی وجہ سے آج ایسے ہیں وہ اب حل بتا رہے ہیں عوام اپوزیشن کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے فخر امام بولے پندرہ نویمبر سے پنجاب میں کشنگ شروع ہو جائے گی ساڑھے پانچ ملین ٹن کے گندم کے زخائر ہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا پیٹرال کی بڑتی قیمت نے ایوان بالا اور زیری میں آگ لگا دی اپوزیشن کا شدید احتجاج شیم شیم کنارے چیمن سینٹ کی ڈیسک کی جانب جانے کی کوشش خاجہ آصف بولے بھارت میں پیٹرالیا مسنوات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے شہزاد وسیم نے کہا کہ مال مصروع کا لندن نہ جاتا تو ریلیف دیتے پیپلز پارٹی کا قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ حکومت نے رات کی تاریخی میں مہنگائی بم گرا دیا پیٹرالیا مسنوات کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی پیٹرال آٹھ روپے تین پیسے فی لیٹر مہنگا قیمت ایک سو پینتالیس روپے بیاسی پیسے ہو گئی عوام پھٹ پڑے کہتے ہیں واقعی تبدیلی کے اثرات پہنچ رہے ہیں تبدیلی کا سونامی کالی آندھی میں تبدیل ہو چکا ہے پنجاب میں چینی زفیرہ اندیوزوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز رہیم یار خان میں چھ ہزار پانچ سو ستاون میٹرک ٹن چینی تحویل میں لے لی گئی لاہور میں سو کلو سرگودہ میں چار سو اسی اور سہیوال میں نو سو ساٹھ تھیلے برامر چیف سیکرٹری کہتے ہیں زخیران دوزوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی چاری رہے گی کراچی کے علاقے سفورہ گوٹ کے نجی سکول کے خواتین واش روم میں خوفیہ کیمرو کی موجودگی کا انکشاف سکول کی ریجسٹریشن معتل ایف آئی اے سائبر کرائم نے نوٹس تے لیا ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم کا کہنا ہے کہ حساس معاملہ ہے ٹیم سکول کا دورہ کرے گی خوفیہ کیمرو کا جائزہ لیا جائے گا نازم جوکیو قتل کے ساتھ رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل اس اس پی ملیر عرفان بہادر جی آئی ٹی کے سربراہ مقرر کمیٹی ایم پی جام اویس نیاز سالار اور دیگر کے خلاف تحقیقات کرے گی وزیراعلا مراد علی شاہ کی ملیر کی آچس سالار گاؤں آمد ورسا سے تازیت انصاف دلانے کی اقین دہانی اور ٹی ٹونٹی وولڈ کپ کے دلچسپ مقابل جاری نیوزیلینڈ نے باون رن سے نمیبیا کو شکست دے دی ٹی وی سیمی فائنل میں رسائی کے لیے ایک قدم کی دوری پر دوسرے میچ میں بھارت اور سکوٹ لینڈ آمنے سامنے سکوٹ لینڈ کی بیٹن جائے ہیڈ لائنز آپ جان چکے مزید باقبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیوز.کوم اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تجزیہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے